خداون یسو مسیح کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو ایک بار پھر سے مائے یونس کی طرف سے اسلام خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کریں اور جیسے کہ آج جو ہے کجوروں کا اتوار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں اس دن کیا ہوا تھا اس دن جب ہمارا خداون یسو مسیح یعنی کے جب یروش علم سے ان کا شہانہ استقبال ہوا تھا اور زمین کے لوگوں نے بھی اس وقت ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہیں تو خداون یسو مسیح کے ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آئیں آج اپنی زندگیوں میں یسو کو ویلکم کریں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے کیونکہ وہی ہے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہ ہم سب کا خداوند ہے آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کریں آئیں ہم سب سے پہلے دعا کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے نام کو اچھا اور سر بلند کریں آپ سب اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں قدوس زندہ آسمانی باپ میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج اس وقت کے لیے اور اس پل کے لیے جو آپ نے میری زندگی محنار کیا میں جانتی ہوں خداوند کہ میں کمزور ہوں ہم سب کمزور ہیں لیکن آپ زندہ ہوں آپ کو ایک کائنات کے خالق اور مالک ہو اور ہم سب کے خدا باپ ہو ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ ہم آپ کے نام کو اچھا اور سر بلند کرتے ہیں اور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آج ہم خداوند اس نئے دن کو دیکھ رہے ہیں آج ہم خداوند تجھ کو پکارتے ہیں ہم تیرے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہم تیرے بغیر کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں آسمانی باپ تیری قدرت کو اور تیری قوت کو مانگ لیتی ہوں یسو کے نام سے سننے والی ایک ایک جان کے اوپر خداوند یسومت سے تیرا لہو مانگ لیتی ہوں تیرا لہوی ہے جو ہمیں پاک کرتے ہیں تیرا لہوی ہے جو ہمیں صاف کرتے ہیں تیرا لہوی ہے جو ہمیں ہر نپاکی سے بچھا لیتا ہے اور ہم پر خداوند اے باپ اسمانی خداوند یسومت سے تیرے لہو کی قدرت کو مانگ لیتی ہوں تیرے لہو کی قدرت تیرے لہو کی قدرت تیرے لہو کی قدرت تاکہ ہم تیرے لہو سے دھل کر پاک ہو جائے اور خداوند یسومت سے ہم اس لائٹ تھیر سکیں کہ ہم تیرے حضور جھک سکیں اور تجھ خدا کو دھنباد کہنے والے بنیں تیری شکر گزاری کر دیو سننے والی ایک ایک جان کو بھر کر دے اور خداوند یہ کلام خداوند میں نہیں بلکہ تو مجھ میں ہو کر بولے تیرا پاک رو مجھ میں ہو کر بولے تاکہ زندگیاں تبدیل ہوں تاکہ میں تبدیل ہوں تاکہ ہم سب تیرے لائٹ تھیر سکیں اور تیرے نام کو اچھا اور سر بلند کر سکیں اسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تو رحم کر خداوند تو مجھے بھی ماف کر اگر مجھ سے کوئی غلطیہ کوتہائی ہوئی ہے اگر خداوند ان جانوں سے خداوند جو سن رہے ہیں تو انہیں بھی ماف کر خداوند ہمیں اپنے کلام کو سننے کی قابل بنا لے تاکہ ہم تیرے کلام کو سن کر برکت پائیں اور خداوند اپنی زندگیوں میں خداوند تیرے نام کو اچھا اور سر بلند کر سکیں سب کچھ مانگتے تیرے ہی پاک پویتر جلالی یسو کے نام سے آمین گوڈ بلیسٹ یو آل خداوند اب سب کو بہت زیادہ بلیسٹ کریں آئیں آج ہم خداوند کے کلام میں سے کچھ اہم باتوں کو دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یہ اس لیے ہوا کہ جو کہ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ پورا ہو یعنی کہ نبیوں کی معرفت پہلے سے خداوند یسو مسیح کے آنے کی پیشنگوئی ہوتی رہی ہے اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ سیون کی بیٹی سے کہو سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے ہاللیلویہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نبیوں کی بابت کہا گیا کلام میں لیکن میرے عزیزوں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادوں کے بچے پر ہے شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا مکاشوہ پانچ اور اگر ہم اس کی ورس سکس سے دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے اور میں نے اس تقت اور میں نے اس تقت اور چاروں جانتاروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا زبا کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سنگھ اور ساتھ آنکھیں تھی یہ کھڑا کی ساتھوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں امین اس نے آ کر تقت پر بھیجے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے یہ کتاب کو لے لیا جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور چوبیس بزرگ یہ چوبیس بزرگ کون ہے جو خدا کے تقت کے جو خدا کے تقت کے اردگرد بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور چاروں جاندار جو خدا کے تقت کے پاس ہوتے ہیں لکھا ہے اس بڑے کے سامنے گر پڑے یعنی کہ یسو مسیح کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور اود سے بڑے ہوئے سونے کے پیالے تھے آج اگر ہم ورشپ کرتے ہیں یعنی کہ خدا کی تعریف کرتے ہیں ہم پرستش کرتے ہیں ہم کلاپنگ کر کے یا میوزک کے ساتھ یعنی کہ سور اور تعال کے ساتھ اگر ہم پرستش کرتے ہیں تو لوگ کافی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے اسمان کی باشاہی میں کس طرح سے خدا ان کی پرستش ہو رہی ہے بربت اور اود سے بڑے ہوئے سونے کے پیالے تھے اور جب ہم نے دیکھا یہ مقصو کی دعائیں ہیں ان پیالوں میں کیا ہیں مقصو کی دعائیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو جب خدا کی جو ہے پرستش ہوتی ہے تو وہ جو ہے ہر ایک چیز کے ساتھ سور اور تال کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں پر جب خدا کی پرستش ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے خدا کے سامنے جھک گئے ہیں اور انہوں نے اپنی خدی کا انکار کر دیا آج اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہے خدا کے سامنے جھکنے سے ڈڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم گناہگار ہیں ہم تو جھک ہی نہیں سکتے لیکن میری عزیزوں جب یسو اس دنیا میں آیا تو یسو اس دنیا میں کیوں آیا تھا یسو اس دنیا میں آیا تھا آپ کے اور میرے لئے کیونکہ ہم گناہگار تھے کیونکہ ہماری بہت ساری گلتیاں لیکن یسو مسیح اس دنیا میں آیا اسے ہم سب کے لئے اپنی جان دی اور خدا کا بڑا بنا یعنی کہ وہ زبا ہوا اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یسو مسیح زبا ہوئے یہ عید فرسہ کا دن تھا عید فرسہ میں کیا ہوتا تھا ابراہام کے دور میں عید فرسہ جو مطلب منائی جاتی تھی جس طرح سے کہ ایک جو بڑا ہوتا تھا یعنی کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کا نام ہے کوئی بھی وہ وہ کیا ہتے ہیں وہ بھیڑ کا بچہ جو ہیں وہ اس کو زبا کرتے تھے یا بیل زبا کرتے تھے تو اس میں وہ ہوتا تھا کہ وہ بلکل پاک ہونا چاہی ہے بے داغ ہونا چاہی ہے اور اس میں بلکل بھی وہ ہےằn میں داغ نہیں ہونا چاہی handicap اور جڑی نہیں ہونا چاہی ہے اور پھر اس برے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ایک سال کے جو گناہ ہوتے تھے وہ دھل جاتے تھے اس برے کی وجہ سے ایک سال کے جو گناہ ہوتے تھے وہ دھل جاتے تھے لیکن جب خداون یوسو مسیح دنیا میں آئے تو وہ اس دنیا میں اس واسطے آئے تاکہ ہمارے جو ایک سال کے گناہ نہ دھلے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جو ہے وہ رہائی دے دیں انہوں نے خود قربان ہو کر اس دنیا میں آ کر خود قربان ہو کر کیونکہ وہ پاک تھے وہ بے داکھ تھے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور اس واسطے جو ہے وہ خدا کے حضور انہوں نے ہماری خاطر قربانی دی انہوں نے ہماری خاطر قربانی دی تاکہ ہم سب نجات پا سکیں یہاں پر لکھا ہے کہ یہ سب مقصدوں کی دعائیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خدا کے مقدس لوگ ہیں ان کی دعا جو ہے وہ دریکلی آسمان پر یعنی کہ خدا کے حضور پہنچتی ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راستباز کی دعا سے شہر بہال ہو سکتے ہیں شہر بہال یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو جس شہر میں ملین بلینز کے طور پر لوگ رہتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص کی دعا سے جو ہے نا وہ شہر بہال ہو سکتے ہیں لیکن وہ شخص کیا ہونا چاہیے وہ شخص راستباز ہونا چاہیے خدا کے ساتھ چلنے والا ہو اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے نیا گیت گانے لگے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ گیت گاؤ اتنا اونچی نہیں گاؤ لیکن کلاب مقدس میں لکھا ہے کہ مکاشوہ کی کتاب میں کہ اسمان پر جب قدا کی باشری لگی ہوئی ہے تک تو لگا ہے وہاں پر بھی گیت گائے جا رہے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہر مہرے کھولنے کے لائک ہے اس کتاب کو کھولنے اور اس کتاب کی مہرے کھولنے کے کوئی بھی لائک نہ تھا کیونکہ تُو نے زبا ہو کر اپنے کھون سے یہاں پر بات ہے ہی نا کہ اپنے کھون سے ہم ایک بچھرے کی قربانی دیکھتے تھے وہ صرف ایک گھر کے لیے ہوتی تھی اور وہ بھی صرف ایک سال کے لیے لیکن یہاں پر لکھا ہے اپنے کھون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم اہل زبان امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا یعنی کہ خداون یسو مسیر اپنے کھون کا فدیہ دیکھ کر ہمیں خرید لیا ہمیں جو ہے وہ ابلیس کے ہاتھوں سے مطلب کہ اس کے چنگل سے ہمیں محفوظ کر لیا اس سے ہمیں خرید لیا اور کلامیں وہ قدس میں لکھے اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی ہالیلویہ ایک بادشاہی اور قاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں ہالیلویہ ہمارے یسو کا کام دیکھیں کہ اس نے کیا کیا اس نے نا آپ کو اور مجھے قدا کی بادشاہی میں شامل صرف نہیں کیا بلکہ ہمیں قاہن بنا دیا ہمیں برگزیدہ قوم بنا دیا شاہی قاہنوں کا فرقہ بنا دیا میرے عزیزوں یعنی کہ اس نے ہمیں پاک کر دیا اور اس نے ہمیں کلام مقدس میں لکھے کہ جو قدا کے لوگ ہیں وہ زمین پر بھی بادشاہی کرتے ہیں اور جب ہم آسمان پر جائیں گے تو وہاں پر بھی لکھے کہ قدا ون یوسو مسیح کہتے ہیں کہ قدا ون یوسو مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو تقت پر بٹھائے گا میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ قدا ون یوسو مسیح ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں کوئی بادشاہ ہے جو کہے گا کہ میرے ساتھ تقت پر بیٹھو یا کوئی بادشاہ ہے جو اپنی قوم کے لئے جان دے گا لیکن میرے عزیزوں ہمارے قدا ون یوسو مسیح نے اپنی قوم کے لئے جان دی اس نے اپنی امت کے لئے اپنے لوگوں کے لئے جان دی تاکہ ہم سب جو ہیں وہ ابلیس کے اس چنگل سے محفوظ ہو جائیں تاکہ ہم سب جو ہیں وہ ابلیس کی منچالوں سے محفوظ ہو جائیں کیونکہ خدا نے جو دوزک ہیں وہ ابلیس کے لئے بنائی ہے خدا نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس جگہ پر جائے لیکن میرے عزیزوں ہماری اپنی گلتیاں اور اپنی قوتائیوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ روز بروز اس کے وہاں تک جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں تیار کہاں کے لئے ہونا چاہیے ہمیں تیار ہونا چاہیے ہیون کے لئے جو کہ یسو مزی نے اپنے لوگوں کے لئے بنائی ہے جو کہ یسو مزی نے اپنی قوم کے لئے بنائی ہے لیکن میرے عزیزوں ہم کیا کر رہے ہیں آج آئیں ہم خداون کے حضور چھکے اور معافی مانگیں کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جیسے کہ جیسے کہ نبی کی معرفت کہاں گیا تھا یسو مزی اس گدی کے بچے پر سوار ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بادشاہ جوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان ہوگی ہماری شوکت ہوگی لیکن میرے عزیزوں دیکھیں یہ بادشاہ کیسا حلیم تھا کہ یہ گدی کے بچے پر سوار ہوئے ہیں اور یہ سب کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں ہی یسو مزی ہوں جس طرح سے اس کا حصت بال ہوا آپ اگر گدی کے بچوں کو دیکھیں گدی کے بارے میں سنتے ہیں تو بہت سارے محاورے اور بہت سارے لطیفے آتے ہیں کیونکہ اس کو حقیر جانا جاتا ہے اس کو بلکل بھی ریسپیکٹ نہیں دی جاتی لیکن میرے عزیزوں اس کو ریسپیکٹ کس نے دی اس کو ریسپیکٹ ہمارے یسو مزی نے دی جب یسو مزی اس پر سوار ہوئے جب یسو مزی اس پر بیٹھے تو میرے عزیزوں کیا ہوا اس کے سامنے جو ہے لوگوں نے اپنی پوشاک اتار کر رکھ دی انہوں نے جو ہے ڈالیاں بچھائیں یعنی کہ پھول اور پودے جو ہے مطلب درخت کی ڈالیاں بچھائی گئیں اس کا شہانہ استقبال ہوا میرے عزیزوں آج اگر ہم دیکھتے ہیں خدا کے خادموں کا استقبال ہوتا ہے تو وہ کیا ان کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ان کی اس میں کوئی دلیری تھی ان کی دلیری نہیں تھی آج ہم کچھ بھی نہیں ہیں جب ہماری زندگی میں یسو آ جاتا ہے تو بے شک میرے عزیزوں یسو ہمیں کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا وہ ہمیں کبھی پرابلم میں رہنے ہی نہیں دیتا بلکہ وہ ہمارے ہی ہے ہمیشہ وہ راستے تیار کرتا ہے جو سب سے بیسٹ ہوتے ہیں اگر آج آپ کی زندگی میں یسو نہیں ہے تو آئیں آج اس کو مانگیں آئیں آج دعا کریں کہ خداون یسو میں سے تو میری زندگی میں آ جا کیونکہ جب تو میری زندگی میں آ جائے گا تو بے شک ہماری زندگیاں بھی اس گدی کے طرح ہو جائیں گی یعنی کہ اس وہ برکل حقیر جانا جاتا ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا لیکن اس کو بہت سارے لوگوں نے پوچھا آج ہم دیکھتے بہت سارے خدا کے قادموں کو ہار پہنائے جاتے ہیں یہ کس کی وجہ سے پہنائے جاتے ہیں کیا ان کی اپنی وجہ سے نہیں میرے عزیز کیونکہ یسون کے ساتھ ہے جب خدا ان یسون مسی کا ہاتھ ہم پر ہوگا تو بے شک ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں ہمارے پاس چاہے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو خدا اسمان سے مہیا کرے گا کیونکہ وہ کل کائنات کا خالق اور مالک ہے میرے عزیز وہ آپ کے اور میرے لئے آیا تاکہ ہم سب تسلی پائیں تاکہ ہم سب نجات پائیں تو آئیں آج اس کا استقبال کریں اپنی زندگیوں میں آج کجور کی ڈالی کا مطلب فتح کا اعلان کرنا ہے یعنی کہ بادشاہ ہے وہ بادشاہ جو کل کائنات جات پائیں تاکہ ہم سب خدا کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں پھر ہم دیکھتے ہے کلم مقدس میں لکھا ہے کہ ہر گتنا خدا ہوں یعنی مسیح کے سامنے جھکے گا خواست مانیوں کا خواست زمین میرے عزیز بے شک کیونکہ وہ ہی عزت کے لائق ہے تو آئیں آج ہم اس کے سامنے جھک جائیں اگر آج آپ مایوس ہیں اگر آج آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو میرے عزیز آئیں یسو کو بلائیں کیونکہ جب یسو آ جاتا ہے تو بے شک وہ خوشیوں کو لے کر آتا ہے وہ آپ کی مایوسی کو نہیں بلکہ وہ آپ کی مایوسی کو دور کرنے آتا ہے اگر آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو میرے عزیز اس پریشانی کی حالت میں بھی اپنے یسو پر بھروسہ رکھیں کیونکہ آپ کا اور میرا یسو ہم سب سے بہت زیادہ بیار کرتا ہے وہ آپ کو اور مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا وہ ہمیں کبھی پرابلم میں نہیں رہنے دے گا پرابلم آتی ہے بیش یا پرابلم آتی ہے لیکن پرابلم ٹھہر نہیں پاتی خدا کے لوگوں کے اوپر اگر پرابلم آتی ہے تو اس میں بھی خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے میرے عزیزو آئیں آج اپنی زندگی میں یسو کو اپنا لیں آج اپنی زندگی میں یسو کو اپنا آئے اور اس کا استقبال کریں کیونکہ وہی ہے جو ہمیں نیچات دینے کو آیا ہے اور وہ جلد آنے والا ہے وہ جلد آنے والا اور ہم سب خدا کی بادشاہ ہی میں شامل ہوں گے ہم سب ہوا میں ار کر اس کے سامنے اس کا استقبال کریں کیا آج ہم اس لائک ہیں کہ ہم پاک ہیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے رہ پائیں گے کیا ہم اس کو سجدہ کر پائیں گے میرے عزیزو خدا وند آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کریں اور میں آپ سب کے لئے دعا کروں گی اور یسو کی شکر گزاری کریں گے کہ اس نے ہم یہ دن بکشا اور ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ہمارا یسو آنے مالا ہے ہر ایک بات کہہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قدا کا دن ہے یعنی کہ عید فسا وہ کہاں پر منائی جا رہی ہے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یروش میں بھی عید فسا گھڑوں میں منائی جائے میرے عزیز اگر ہم دیکھ تو ان کی بک میں لکھا گیا کہ جب تک یسو مسی نہیں آئے جب تک عید فسا لوگ اپنے گھڑوں میں نہیں منائی جیسے موسی کے دفعہ منائی تھا کیونکہ جب مصریوں کے اوپر مسی بکتیں آئی تھی جب مصریوں کے اوپر خدا نے ان آفتوں کو بھیجا تھا تو کیا ہوا تھا ان سب نے اپنے گھڑوں میں عید منائی تھی عید فسا منائی تھی تو ان کی آللوی آم خدا ہم جب سب بہت بلس کریں تو آئیں ہمارا یسو جلد آنے والا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدر کی بار بار اس بات کا ثبوت دیں کہ یسو آنے والا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں یسو کو پہلا درجہ دینا لیے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کا نام دے سکوں آسمانی باہ شکر گزاری کرتے ہوں کہ ہم سب سے بولے ہیں خدا ہم سے کلام کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور آپ کے حضور چھک جائیں اور اپنی خودی کا انکار کریں اور یسو جی آپ کا ویلکم کریں اپنی زندگی میں ویلکم کریں تاکہ ہم جو ہے اس شہانہ استقبال کا خدا استقبال کر سکیں تاکہ آج ہم اس خوشی کے دن کو منا سکیں چاہیں خدا مسیبتیں بہت ہیں لیکن یسو ہم اس بات سے خوش ہے کہ تو آنے والا ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور جب تو ہمارے ساتھ ہے تو چاہے ہمیں کوئی آگ کی بھٹی میں بھی ڈال دے تو ہمیں وہاں سے بچانے کی بھی قطرت رکھتا ہے تیری شکر گزاری کرتے ہم تجھے مبارک کہتے ہم تجھے سجدہ کرتے ہم تیری پر سجدہ کرتے اس جگہ پر اس وقت تیرے گہرے مسا کو مانگ لیتی ہم گھٹے ہم چھپے تو ہم میں دیکھے ہماری غلطی اور کو معاف کر ہماری خدا ان باتوں کو معاف کر جو تجھ کو نہ پسند ہے یسو کے نام سے مانگ آمین God bless to all خدا ون سب کو بہت زیادہ بلیس کریں اور آپ سب کو خدا ون مسیح کی آمد مبارک کو اور خدا ون کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس کا رام لیس ہے آپ سب دل آل ٹوی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بیگئی